سپریم کورٹ میں تو شخانہ دائرہ اختیار کیس کی سماعت جسٹس آمیر فاروق کو مزید بھاگنے سے روگ دیا چیرمن تیلی کے انصاف عمران خان کی غیر قانونی قید کے انیس روز بعد آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی عمران خان کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے قانونی دلائل دیئے جج ہمائی دلاور کی کانڈکٹ پر بھی بات کی جس پر ججز نے واضح برہمی کا اظہار کیا جسٹس مندخیری نے رمارکس دیئے جج کو اتنی جلدی کیا تھی سپریم کورٹ نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد دن دو بجے خود کیس کی سنوائی کریں گے وکلا کو سزا موطلی کی بھرپور امید عمران خان کو دیگر کیسز میں گرفتار کرنے سے روکا جائے چیرمن تیری کے انصاف عمران خان کے وکلا نے آج سپریم کورٹ میں دوخواہ ظاہر کی تھی کہ ان کو دیگر کیسز میں زمانت منصوخ ہونے کے بعد گرفتاری سے تحفظ دیا جائے جو ان کا قانونی حق ہے جس پر آج ہی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی وکلا نے دلائل دیئے کہ قید کے دوران دیگر کیسز میں زمانت منصوخی کرنا غیر قانونی ہے سماعت کل تک ملتوی ماہر وکلا کی اپنے کپتان سے ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے حکم کے مطابق چیرمن عمران خان کے دو وکلا سردار لطیف خوصہ اور باب روان کو عمران خان سے جیل میں ملنے کی اجازت مل گئی جیل حکام نے بھی اجازت نامہ دے دیا ملاقات تین بجے شروع ہوئی ملاقات کے بعد لطیف خوصہ نے بتایا عمران خان کا جذبہ جواہ ہے ما شاء اللہ اس غیر انسانی سلوک کے باوجود وہ عظم اور حمد کا استعارہ بن کر برداشت کر رہے ہیں اپنے کیسے سے زیادہ عمران خان کو مہنگائی اور عوام پر اس معاشی بہران کی فکر ہے عمران خان کا جو حسلہ اگر وہ پہلے چٹان تھا تو اب وہ پہاڑ ہے چیرمن نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لئے پوری زندگی بھی لگ جائے تو میں کھڑا رہوں گا باب روان کی اٹک جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو سپریم کورٹ نے حمائی دلاور کا فیصلہ اڑھانے کے بعد وکلا کی میڈیا سے گفتگو چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے وکلا نے آج عدالت میں خوب لہو گرمایا ایک ایک پہلو پر دلائل دیے جج حمائی دلاور کا غیر آئینی فیصلہ اڑا کر رکھ دیا وکلا نے عدالتی سمات کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی وکیل علیہ اجاز بٹر نے کہا الحمدللہ سپریم کورٹ اف پاکستان نے تو شاہ خانہ کیس کی ہماری اپیر میں ہماری تمام باتیں تسلیم کی کہ واقعی عمران خان کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے ہمارے سارے قانونی نقاط مینٹینی بلیٹی جورسڈکشن لیمٹیشن تسلیم کیے گئے اور اسلام آباباد ہائی کورٹ کو حکم دیا کہ کل سزا موطلی پر فیصلہ دے اور خود بھی سپریم کورٹ کل اس کیس کی دو بجے سمات کرے گی انشاءاللہ کل دونوں عدالتوں سے حق کا فیصلہ آئے گا پچھل ڈیر سال اپنے کام کے علاوہ دیگر تمام کام کرنے والا الیکشن کمیشن اب اپنا کام کرے الیکشن کی تاریخ دے صدر نے انتخابات کی تاریخ دینے کے پروسس کا آغاز کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی کا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو خط صدر مملکت نے جنرل الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لئے چیف الیکشن کمیشن کو آج یا کل ملاقات کی دعوت دی ہے صدر مملکت نے نو اگس دو ہزار تیس کو وزیر آزم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا صدر کے خط کا مطن صدر مملکت آئین کے آرٹیکل ارتالیس سب پلاس پانچ کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لئے تحلیل کی تاریخ کے نو دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں چیف الیکشن کمیشن کو آج یا کل صدر کے ساتھ ملاقات کے لئے مدو کیا جاتا ہے تاکہ مناسب تاریخ تیہ کی جا سکے خط سپریم کورٹ سے آنے والے بارش کے پہلے قطرے پر سیکرٹی اطلاعات رعوف حسن کا رد عمل سیکرٹی اطلاعات تحریک انصاف نے آج کی دسمات کے بعد ٹویٹ کیا کچھ زمین پر گڑنے والا بارش کا پہلا قطرہ اس رسم الخط کے اختتام کا آغاز ہے جو محض عمران خان سے نفرت کی بنیاد پر لکھا گیا تھا سپریم کورٹ میں یہ عقدہ کھلنا شروع ہو چکا ہے اور جلد ہی ریزہ ریزہ ہو جائے گا انصاف کا بول بالا ہوگا انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے آمر فاروق کا ذاتی بخص مہینوں سے کیسز زبائے بیٹھے ہیں ان سے کیسز منتقل کیے جائے جیمن عمران خان کے وقلہ نے آج سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق کے خلاف درخواست رما کروا دی درخواست میں کہا گیا جسٹس آمر فاروق کی ہدایت پر جج ہمائی دلاورنے ذاتی نفرت کے ساتھ عمران خان کو غیر آئینی سزا دی انہی کے حادہ عدالت سے عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا پہلے بھی عمران خان ان پر ادم اعتماد کر چکے ہیں لہذا آمر فاروق کی عدالت سے عمران خان کے تمام کیسز پشاور یا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیے جائیں الیکشن کمیشن میں تاخیر کرنے کے لیے سکندر راجہ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نیا منصوبہ الیکشن کمیشن نے اسمبلی تحلیل کے دو ہفتے گزر جانے کے باوجود الیکشن کی تاریخ جاری نہیں کی الیکشن میں مزید تاخیر کرنے کے لیے اب نیا حربہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے مشاورت کا شروع کیا ہے اس سلسلے میں کل چیرمن تحریک انصاف عمران خان کو بھی میٹنگ کے لیے مدعو کر لیا ہے الیکشن کمیشن تاریخ دینے کے بجائے وقت مشاورت کے نام پر ضائع کرنا چاہتا ہے پشاورہائی کورٹ میں الیکشن تاخیر سے کروانے کے خلاف کیس کی سماعت پشاورہائی کورٹ میں انتخابات میں تاخیر کے خلاف دائے درخواست پر سماعت ہوئی اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کوئی کیس مقرر ہے جج کا استفسار جی کیس ہے مقرر نہیں ہوا وکیل کا جواب جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیئے صوبے کی بات نہیں پورے ملک میں الیکشن ہونا ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری گیارہ ستمبر کو جواب طلب عمران خان کی رہائی کا خوف نون لیگ ایک بار پھر چیف جسٹس بندیال کے خلاف کھل کر سامنے آگئی سپریم کورٹ میں آج سماعت و اقلا کے دلائل کے بعد تمام قانونی ماہرین اور عدالتی رپورٹرز کا کہنا ہے عمران خان کو جلد انصاف ملے گا جس کے خوف سے نون لیگ نے دوبارہ چیف جسٹس کے خلاف کرپین شروع کر دی نواز شریف سمیت مختلف لیگی رہنماؤں نے جسٹس بندیال کے خلاف تنزیہ ٹویٹس کیے اور ٹویٹر ٹرینڈ چلائے نون لیگ کا دلیا کو گالیاں نکالنے کا پرانا ریکارڈ ہے نگران حکومت آتے ہی زرداری کا بندہ آؤٹ وہ تقرری جس پر نواز شریف اور آصف زرداری میں کئی دن تک رسہ خوشی چلتی رہی نگران حکومت نے زرداری کے خاص چیرمن پی سی بی زکا شرف کو کیک آؤٹ کرتے ہوئے اوہدے سے ہٹانے کی سمری نگران وزیراعظم کو بھیج دی کوئچا میں وکیل قتل کیس بھی سپریم کورٹ میں کل کے لئے مقرر کوئچا میں وکیل قتل کیس چیف جسٹس عمر عطابندیال کل سماعت کریں گے نیا بنچ تشکیل جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی اور جسٹس جمال خان مندخیل بنچ کا حصہ ہوں گے توشہ خانہ کیس میں سزا موت علی کا خوف نیا کیس میں گرفتاری کی تیاری شروع انصداد دہشتگردی عدالت لاہور نے جنہ ہاؤس حملے کیس میں عمران خان کو گرفتار اور تفتیش کی اجازت دے دی ٹی آئی جی انویسٹگیشن نے عدالت میں درخواست تھی ڈالر کی ٹرپل سنچری پوری قوم کس کا شکریہ ادا کرے کاروباری ہفتے کے تیسری روز بھی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا روپیہ مسلسل گراوٹ کا شکار ہے انٹر بینگ میں کاروبار کے آغاز پر ڈالر پچھتر پیسے مہنگا ہو کر دو سو ننانوے روپیہ پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا دوسری جانب سٹاک مارکٹ میں بھی منفی رجحان رہا پاکستان سٹاک ایکسچینج یہ ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو پینٹس پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس سنتالیس ہزار ایک سو بیاسی کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے عوام پر بجلی کے جھٹکوں سے نفسیاتی تشدد جاری پی جی ایم حکومت کے تباہی کے بعد عوام پر پی دردی سے مہنگائی کا بوجھ بڑھانے کے لیے لائی جانے والی نگران حکومت نے پیٹرول گیس کی قیمتوں کے بعد بجلی کی قیمت بھی دوبارہ بڑھا دی ایک طرف غریب عوام پہلے بجلی کی بلوں سے خودکشیاں کر رہی ہے اب سات بجلی فی یونٹ پانچ روپے چالس پیسے مزید مہنگی کر دی گئی صادق عوام میں عوام نے وابڈہ دفتر کے باہر احتجاج بھی ریکارڈ کروایا